اسلام علیکم مارج بھٹی کی جانب سے تمام دیکھنے سننے والوں کو پٹی کا سلام ڈی بی ٹی وی ڈاڈ لائی پلی سٹور سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کل نہیں کیا مجھے پتا چلا ہے بڑی بری بات ہے کیونکہ میری اس اپیسوڈ کو جو بندہ شیئر نہیں کر رہا خواتین و حضرات آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے آئی وی ایک ادت شخصیت یہ اپنی طرف سے بہت وڈے تجزیہ نگار ہیں یہ اپنی طرف سے ہی بہت زبردست اینکر پر سنوی ہیں نام ان کا سلیم مافی ہے ملاقات کراتے ہیں سلیم مافی سے اس پر ایک بات ویلکم بیک آفٹر بریک میرے ساتھ موجود ہیں سلیم مافی اسلام علیکم سار کیا آل ہے سر بڑا بڑا گرام بھائی بلکل ٹیٹ آپ بلکل اے وان مزے میں ہے سر تیار ہیں آپ لوگوں سے بھی پوچھ کر جو کی بینامی جائدادوں کی پتا ہے آپ کو ساکھیوں سے بھی بڑا گھر کرنے میں جمہوریت کا جتنا ان صافیوں کا کردار ہے شاید ہی کسی کا ہو یہ صافیوں پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں صافیوں نے اے بھائی ہاتھ ڈال کے اندر آپ کو خوش رکھے میرا بھائی سر یہ ان سے پوچھ کچھ تو ہوگی نا یہ کل تک موٹر سائیکلوں پہ آکے اخباروں میں کالم لکھتے تھے آج یہ ڈیڑھ پونے دو کروڑ کی گاڑیاں فارم آوسین کے آخر کہیں سے تو پیسے آیا ہے نا اتنی تنخواہ تو میرا خیالہ وزیراعظم اور صدر کی نہیں رہی جتنی ان کی رہی ہے تنخواہ ونخواہ کا ملتی ہے ہم لوگوں کو کیا ملتا ہے پھر بات یہ تو ساہی باتیں ہیں مطلب لوگوں کے سامنے مت پوچھو نا بھائی کیوں سلیم لفافہ صافی سلیم مافی والا مافی مافی بڑے بھائی ہیں ہمارے سلیم مافی والا میں ہوں اور جو بڑے بھائی ہیں تافی والا وہ ہیں وہ تافی والا ہیں اچھا پہلے آ جاتے ہیں جی رانہ سناولہ جو ہے وہ کل افریدی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بلکل چٹہ سفید ہی بتا دیا کہ منشیات فروش ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ڈرگ ڈیلنگ چلتی رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں تو اب اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ رانہ سناولہ اس طرح کا تھا بندہ بھائی معصوم آدمی ہیں بلکل بیٹارے کو کیا پتہ منشیات دو موریاں اللہ پیمپر لاندہ اب یہ بھائی میں نہیں دیکھ پایا کہ موریاں کتنی ہیں لیکن بات یہ شریف آدمی ہے بچارہ شریف و نص آدمی ہے جمعہ پاڑ رہے ہیں ایسی اوتھو ریسٹ کیتا ہوں وہ جا رہا تھا جمعہ اپنے علاقے کی مسٹیٹ میں جمعہ وہ ہی پڑھاتا ہے یہ اندر کی بات خبر دے رہا ہوں میں آپ کو ایسی خبر دے رہا ہوں کبھی ہاتھ سے کسی نے نہیں دی نہیں دی اچھا کراچی سے جو بھی صافی آتا ہوں بات یہی کرتا ہے کہ میں ایسی خبر دے رہا ہوں کبھی کسی نے نہیں دی ایسی خبر دے رہا ہوں بھائی دیکھو غور نہیں کر رہے کراچی سے جو آئے گا آئے بھائی وہ یہی بولے گا کہ ایسی خبر دے رہا ہوں دے رہا ہوں اسلامباد پنڈی لو رہا لے بولتے ہیں نا کہ دے رہا ہوں کراچی والے دارے کریں دے رہا ہوں تاثر کھلانے کے علاوہ بھی کچھ بکواس کریں نا جو میں نے رانہ صنع اللہ کی بات کیا ہے کہ وہ ان کے پارٹی میمبران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان نے کرے ہیں بھائی اور کیا کام ہیں سارا تین بیٹ کی ڈائری میں یہی لکھتا رہتا ہے ابھی کس کو انڈر کرنا ہے کس کو باہر کرنا ہے یہ انڈر باہر لکھانیاں آپ نائب کاسد ہیں اس کے آپ کو پتہ ہے وہ سارا دن کیا کرتا رہتا ہے خبر دے رہی ہوں آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہے ویسے سر آپ کے گھر میں کیا ہوتا رہتا ہے میرے کو کیا پتہ ہیں میرے کو خبر نہیں ہوتا ہوں آپ ٹتو سولہ گھنٹے گھر نہیں ہوتے بہت رش لگا ہوتا ہے آپ کی طرف کبھی دھوبی والا کبھی جناب کام کرنے والا یعنی آپ کے گھر ملازمین اتنے ہیں تو رش لگا رہتا ہے میرے کو پتہ ہے کیا بات کر دیئے بندہ نہیں ہے سر اٹھ کے مران خان کے گھر اور اس کی باتیں شروع کر دیتا ہے تو یہ جو خود کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہے کیا کیے بہی بتاؤ نا میں اپنی طرح سے کولیں بتائی جارہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز مریم نواز سے یاد آیا سر وہ گاڑی بولٹ پروف جو سرکاری تھی وہ دی تھی میاں صاحب کو میاں صاحب نے کرنی تھی واپس دو سال سے اس پر چولے کون لے رہی ہے مریم صفدر ابھی تو کیا ہوگیا بچی ہے جھولا جھولا لے لیے تو کیا ہوگیا بچی ہے آپ کی جوٹی سی بیٹی ہے گاڑی میں جھوٹا جھوٹا لیتی ہے کیا تکلیف ہے وہ تو اس کے باپ نے خرید دی ہے نا یہ سرکاری مال تھا سرکاری مال بھی تو بھائی باپ کا ہی مال اٹھا ہے نا نہیں سر اگر بچی ہے تو اس بچی کو کوئی بولٹ پروف واکر لے دیتے اس میں پھرتی رہتی چھے مینے کی ہے بچی سے مرارے بیٹی ہے نا کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں ہیں یہ سر جو وہ سرکاری مال ہے جس کے وہ جھولے لے رہے ہیں اور باتیں وہ کرتے ہیں سرکار کو ارے کیا گیا میں بتا رہی ہوں لانتا آیا ہنیا وہ تو میں بلوگ کر دیتا ہوں ارے بھائی بتا رہی ہوں ابھی بتا رہی ہوں ابھی حکومت ہوگی ہے ناکام ابھی ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہے کبھی ایک بندہ ایک بات کر رہی ہے دوسرہ بندہ دوسرہ بات کر رہی ہے کبھی جو ہے پرسوں جی بات سن لو سناو ارے میاں پرسوں کہتے ہیں کہ نواز نیو کو جیل میں کھانا نہیں دیں گے گھر سے پکا ہوا کھانا نہیں دیں گے ابھی بھائی کیوں نہیں دھو گے تو وہ آپ شہباز گل جو ماون ہیں ادھر پنجاب ہیں انہوں نے تو پوری پریس کانفرنس کر کے پیپر دکھا دیا کہ چھ دن سے جو کھانا گھر سے آ رہا ہے وہ یہ ان کو مل رہا ہے تو یہ جھوٹ بولنے کیا ضرورت تھی آئے پرانا پیپر دکھایا اچھا پرانا تھا پرانا اوپر ڈیٹ نہیں نہیں کیا اخبار پرانا تھا اچھا یہ پیپر پرانا تھا اچھا آپ کہتے ہیں امت نکام ہوگی ہے جس دن سے اس حکومت نے اس آسنیوں کا ڈانا پانی بند کی ہے ناکام اچھا 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 یعنی جس دن سے ان کے لفافے بند ہوئے ہیں اس دن سے حکومت ناکام ہونا شروع ہوگی اگر ان کے ساتھ ٹور کرواتے خان صاحب ملک لے کر جاتے عمرے فری کرواتے ان کو حاج کے پیکیجز دیتے تو پھر انشاءاللہ پرانا تھا پرانا تھا پرانا تھا اچھوٹ سی بریگ بریگ کے بعد واپس آکے سلیم معافی سے اللہ معافی اچھا حکومت ناکام ہوگی ہے مریم بچی ہے چھوٹی سی آپ کی نظر میں جو کہ اگر جھولے لے رہی ہے تو خیر ہے پر سابقہ وزیراعظم سزا یافتہ صاحب کو کھانا بھی نہیں مل رہا اب آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہو رہے قانون میں ترمیم کی جاری ہے کہ سیاستدانوں کو کوئی ریایت نہیں ملے گی جو عام قیدی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں بھائی بات یہ ہے کہ عام قیدی جو ہے وہ کون ہے عوام ہے عام نہیں ہوئے وہ مہنگو ہوتا ہے میں قیدی کی بات کر رہا ہوں بھائیہ شوکین بڑے ہو آپ شوکین بڑے ہو ہر بندہ ہی شوکین ہے جی ایک اینہ کم کلے بندے تھا ہندہ بھی نہیں یہ پانچ سات بندے مل کے کرتے ہیں عام بندہ جو ہے جیسے کہ کومن مین کومن مین انگریزی بھی بول لے ہاں کومن مین جو ہے وہ ایک عوام مطلب ہے نا اب یہ جو ہے ایک آپ کا سابق صدر ہے دوسرا آپ کا سابق وزیر آدم تین بار کا تو بھائی کچھ تو سمجھ دیو نا میری بات کو نہیں میں نہیں سمجھ رہا نا اتھے تُسی دستن لی آئے سمجھانے سمجھائیں اے بھائیہ بول یہ رہا ہوں اتنے بندے تھے ساتھ اچھا آپ جیسے بندے ایک مین سٹریم چینل پر آتے ہیں تائی لاکھ لینے کے بعد یہ الحمدللہ زیادتی ہوئی پانچ سات بندے سن ایک پڑھا گیا پانچ پانچ گئے لیکن کومن نے چار لاکھ رپیہ دیتا ہے کہ میں انشاءاللہ ہم تھائی لینڈ جانا ہے تھائی لینڈ سے یاد آیا میں ان کو بول دیا تھا میں بولایا دیکھو ہم سارا دن خبر دیتے ہمیں تھوڑا سنے کے لیے لائی رکھو ہے انجل لگتا ہے کہ ٹائپ آنے تین لاکھ رپیہ دی مان سے رہے تو جیپ آئی ہے مان سے رہا کائے کو یاد کر رہے ہو بھائی بھی نہیں کہ جیپ لگ رہی ہے آجا تو بات یہ ہے کہ میں ان کو بول رہا میں نے بولا بھائی بات یہ ہے آپ کو پتہ میں نے سوال کیا کیا ہے آپ سے آپ نے سوال لو کی ہے وہ اچھا ہے سوال اچھا ہے تو یاد ہے ہیرونچی میں کی پوچھا تو آپ پڑا ہی دستان لگا پہ ہیں بیچ آپ نے تھائی لینڈ یاد کیا میرے کوئی تھائی لینڈ سے ایک بات کیا آپ کی تھائیس پہ لٹر پڑھیں گے سر جو بات میں پوچھ رہا ہوں اب وہ بتائیں نا آصف زیداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر اب جاری نہیں ہو رہے بلاول صاحب اب آسمان کو جا کے لگ رہے ہیں پرچی چیئرمین میں نے نہیں کہا مراد صحیح صاحب نے کہا ہے وہ اب جلسوں کے اوپر شروع ہو گئے ہیں کیونکہ چیخیں نکل رہی ہیں یہ بتائیں کس حد تک یہ بات درست ہے یہ چیخوں کی بات مراد صحیح کی بات ایک ٹھیک کیوں کی آپ نے اس میں کیا بات ہے بس جیسے ہمارے شیمپو کی بات ہے شیمپو چیخوں کی بات پر شیمپو میں تو جنے پہلے یاد بات یہ ہے میں اب آپ کو کلیر کٹ بتاریوں بات یہ ہے بھائی دیکھو پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے بات یہ ہے کہ جیل کے حالات بھی جو جاننے ہیں نا پتہ چلے اگلا بندہ جیل سے آئے سمجھے کے اندر آئے بتائے بھائی کہ وہاں پیڈابلن کے آئے وہاں مسئلہ کے آئے وہاں کس کس چیز کی کمی ہے ان کے لیے تو بندہ ان کو وہ فیشلیٹیز دیں سمجھ دیا یہ اچھا نہیں ہے کانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا کون سے کانون کی بات کر رہی ہے کہاں کا کانون ایک ہی کانون ہے پاساں میرے کو بتاؤ میری بات برازیل کے کانون کی بات کروں برازیل بڑی فٹ ملک ہے وہ پتہ بڑی فٹ ملک ہے بڑی اچھی کیبیل آتی ہے اس ٹیبل پہ چاہے رکھی بھی ہے کرانچی سے میں آیا ہوں چامن مجھے پسند آیا بندہ اللہ کے لٹر جتی پایا تھے نکل دے بات یہ بھائی اب سنو نا بات بات یہ اب بات بھولا دی نا جو بات کرتی تو پہلے کیڑا اللہ معاف کرے تیرے اندر یوسفی صاحب دی روح آگی سی بات یہ بھائی منشیات کی بات کر رہی ہے راناسانوالہ کی بات کر رہی ہے وہ جو شیخ کی بوٹل گھنڈا پوری سے پگری گئی تھی ابے اس کو کس نے اندر کیا کس نے تو اس وقت حکومت کسی تھی ابے یہی تو بات ہے نا ان نالائکوں کی تھی نا ان جاہلوں کی حکومت تھی جنہوں نے اس گھنڈا پوری کو اس وقت چھوڑ دیا یہ اس وقت حکومت میں تھی نون لی پکڑ تھی دیتی پرچا اس کے اوپر لیکن حمد نہیں ہے نا کیونکہ چور چور کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتا کیسا سلوک کرتے چوروں کو تو پتا ہوتا ہے کہ ہم چور ہم بھی چور ہیں اگر ہم نے کچھ کیا یہ بھی ہوگا میرے سے بڑے تجزیہ کار ہو کیا نہیں نہیں آپ سے بڑے اللہ ماف کرے کون تجزیہ نگار ہے آپ صرف فضل اور احمان کے انٹرویو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں یہ آپ کو کے پی کے کے مسائل نظر آتے ہیں باقی تینوں صبح آپ کے لیے ٹھیک ہیں بغز امران میں سلیم مافی جو ہے نا بچارہ ماف ہو گیا تو بھائی بہت ہوگا نا جب تم کسی کا ڈانا پانی بند کروگے جب تم کسی کو شیور نہیں کروگے تو ضائع سی بات ہے پھر تو بھائیہ معاملہ خراب ہے پوزیشن بڑی خراب ہے میٹر شاہ نہیں نظر آ رہے غائب ہوگے منظر عام سے ان کے بڑے بڑی بڑکیں بڑے بڑے بیان آتے تھے بات یہ بھائیہ اس نے اسمبلی میں میٹر سیڈنگ پڑھ لی تھی اچھا انہیں کاغر لے کر آیا تھا سب کو ساتھ پڑھائی جا رہا تھا اب یہ ایسا لگ لیا تھا کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کلاس لگا لی ہے اس میں اپی کیا پاگل واگل ہو گئے یہ لوگ خواتین ازراد یہ پاگل واگل ہو گئے ہیں کی نہیں پاگل واگل ہو گئے اس سے بریک کے بعد بتائیں گے کہ پاگل واگل ہو گئے پان تو مانگو آو ایک مانگو آتے ہیں اچھا جی کیڑا پان کھانا پساند کرو جی جی اپی جیسا پان کھانا چیزیں ملتا ہے نا بھائی ادھر نہیں ہے ابھی میں آ رہی ہے تھا راشتے میں ایک پان چھاپ نظر آئی میرے کو میں نے بولا درہا سا پنواہ کھا لے بشہور بات ہے تھا کہ کھائی کے پان بنارس والا کھل جائے بن اکل کا ٹالہ میں بولا بھائی اکل کا ٹالہ کھلوا کے جاتے ہیں جتنے پان آپ نے کھائے ہیں تو آپ کے تو میرا خیال کنڈی تک کبزیں اکار دینے چاہیے تھے جتنے ٹالے کھلے ہیں لیکن توسی تے سمن بوکمون علی بابا چالی چورن بھائی بات یہ سخت قسم کے بندے ہم ایسے بیتاش کرنے والے بات پتہ ہے کیا میں ابھی آرہی آرہی آرہ راستے میں پان کا وہ ٹیسٹ نہیں ہے بھائی وہ کھرانچی میں کھرانچی کا پان کھرانچی کھرانچی سے یاد ہے کھرانچی میں بھی بڑے مسائل ہیں پانی کا مسئلہ بہت بڑا سی ویو کے ساتھ روڈ ہے نا کھرانچی میں برسر اقتدار جماعت کون ہے پچھلے کئی دائیوں سے بھائی بات یہ وفاق میں کون ہے عمران خان کیوں نہیں کچھ کر ریا تو پچھلی اکومتوں میں جو میں پیپرز پارٹی خود پانچ سال کا اقتدار میں رہی ہے اس نے کیا کیا کرا اپے رات گئی بات گئی بھائی ابھی یہ بات کرو نا میں بچا رہی ہوں سی ویو کا روڈ کراس کر کے سامنے آپ کے بھائی کا فلیٹ ہے کبھی آنا آپ بھی انشاءاللہ آپ کے اچھی خاطرداری کرے گے ٹن او ٹن مجھے تو شک کیا کہ اب کسی کے گھر بچی پچھا ہو گیا تے وہ الزام بھی کتے ہو دے تینا لاغے جیے کس پر جی دے تے سارے لاغے ہیں تو میں اب بات بتا رہی ہوں بڑی امپارٹنٹ ٹھیک ہے ابھی فالو کرنا ہے میری بات کو کر رہا ہے فالو جی میں تو ساپ میں تیرے فالو کر گئے پچھے ناگ ہوں میں آیا تو میں اب بتا رہی ہوں فلیٹ اب فلیٹ کی کھرکی میں سے کھڑے ہو جاؤ تو بھئیا سامنے نظر آتا ہے کیا سموندر ابھی پانی 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 نرکہ کھولو تو ایک کترہ نہیں تپکتا ہوا آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ عمران خان نے سالہ پی لیا ہے ابھی کچھ کرنا چاہیے نا بھئی ہاں کرنا چاہیے کہ کچھ کرے بھائی وہ آپ تینکر چلان لگ پھائے تو ابھی وزیراعظم ہے مول کی خادر کر لی ہے اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے تو یہ جو بلاول رکھا ہوا ہے یہ نفیصہ شاہ ہے نفیصہ شاہ کا بھائی وزیراعلا ہے ٹھیک ہے جناب زرداری صاحب سابق پریزیڈنٹ ہے پورا سندھ ان کے پاس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اے بات وزیراعظم کونی وہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم سکتے ہیں کروڑوں روپے کے جلاس ہو سکتے ہیں وہ ٹی وی پہ روز رات کو بیٹھ کر بیس مباعثہ کر سکتے ہیں وہ زرداری کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں وہ ایمان علی کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ایمان علی تو کیا نام تھا ایمان سے بلکل صحیح نام دیا ہے یہ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیکن کراچی کے مسئلے حال نہیں کر سکتے وہ کوئی اور کرے گا وہ تو وزیراعظم کرے گا وہ تو عوام ہے کومن میں کومن میں ان کی مسائل کس نے حل کرنے ہیں ملک کے پرائم منسٹر حالانکہ تاڑے کردے مسائل سبزی حلال کردے آکے یہ اندر کی باتیں یہاں ٹی وی پہ مت کری ہو یہ آپس کی بات ہے آپس میں رکھی ہو پروڈیوچر صاحب کر رہے ہیں اسے دو منٹہ آپ نے جو بکواس کرنی ہے آپ کارلیں پھکے اس کے بعد کیا پروڈیوچر صاحب نے فوتو رہا ہے نہیں وہ زندہ نے فوت بات چونگے پہلے چلیس میں آئے گا تو بات یہ بھائی کراچی کے مسائل ہو خیبر کے مسائل ہو بالوچستان کی مسائل ہو ویفاق کے مسائل ہو دماغ کے مسائل ہو گردے کے مسائل ہو بکھی کے مسائل ہو یہ سارے مسائل حل کرنے وزید آج شکر ہے دستانے کی طرف نہیں چلے گی آپ گردے کے بعد گلاوز ہوتا ہے نا دستانے کے مسائل دستانے کے مسائل پشیدہ مسائل بلگو ایسے ہی دیوار پہ استیار تھوڑی لگیے رہے دیوار پہ استیار تو نہیں ہے نا کہ اب ساری بیماریوں کے نام لینے اچھا کیسا لگتا ہے کہ اب کہیں آپ کو کوئی نہیں لے کے جاتا نہ آپ جہازوں میں نظر آتے ہیں نہ آپ سیلفیاں لیتے نظر آتے ہیں نہ آپ عمرے کے پیکیج ویل کر رہے ہیں نہ آپ امریکہ ساتھ جا رہے ہیں نہ آپ کو ہوائی ٹکٹ مل رہے ہیں نہ آپ کو سیمینارز کے اندر کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگ آپ صرف ٹی وی پہ ہیں بس بس کیا وجہ ہے بھئی سنہیں ترخائیں بھی آدھی ہوگی ہیں بات یہ مودودہ حکومت نے ہمیں وہ بنا دی ہے وہ پھول ہے نا موٹیا وہ جو چے سے بنتا ہے اس کے بالکل ساتھ کا ایک لفظ ہے چین ہاں حکومت نے وہ بنا دی ہے بھائی موٹیا کے پھول ابے سوچ رہے ہیں کہ کریں تو کیا کریں کچھ نہیں کریں سلیم موٹیا ایک پھول موٹی ہے رہا مار کے جگاہ سونے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ایک کیا پانچ سات پھول ماریں گے کیونکہ جتنا آپ کا حجم ہے ایک ادھے پھول سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا خواہد نظرات اجازت دیجئے ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائی پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اپیسوڈ کو شیئر کریں ہمارا اس تجزیہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں ضرور جواب دیجئے گا کہ سلیم مافی نے آپ کی کیسی مافی کروائی ہے اللہ آپ پانٹو منگا رہے نا بھائی موسیقی